اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل دل نادان کے ریگلر ویورز کے لیے جہاں ایک طرف گوڈ نیوز ہے کہ زاویار اور در نایاب کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے لیکن وہیں پر ایک بیٹ نیوز بھی ہے کہ یہ بچہ بھی در نایاب اور زاویار کے رشتے کو مضبوط نہیں کر پائے کا بلکہ زاویار اس بار فیصلہ کر لے گا در نایاب کو طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنے کا اب زاویار کو یہی رکھتا ہے کہ در نایاب حاضر دماغ نہیں ہے بہت ہی کن ذہن ہے اس لیے وہ میرے بچے کی صحیح سے حفاظت نہیں کر پائے گی تو وہ اپنے بچے کے لیے ایک نینی رکھ لیتا ہے انفیکٹ تو یہ در نایاب کے ماں باپ کی ہی سازش ہے وہ جاتے ہیں کہ بچے کو ماں سے تو اٹیچ ہونے ہی نہ دیں تاکہ زاویار کو جیسے اب در نایاب سے نفرت ہو گئی ہے جلد از جلد کوئی نینی ہو جو بچے کو سنبھالے اور بچہ اسی کے ہاتھوں کا عادی ہو جائے اس کے بعد در نایاب کو تو یہاں سے بھیجی دیں در نایاب زاویار کے سامنے اپنا دکھ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے آپ مجھے اپنے سے بلکل دور کر دیں مجھے گیس شوم میں بھیج دیں لیکن اٹلیسٹ میرے بچے سے تو دور نہ کریں میرے سے زیادہ تو اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا تب سے زیادہ وقت اور پیار تو میں ہی اسے دے سکتی ہوں لیکن زاویار صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ پیار اور وقت کے ساتھ ساتھ ماں کا سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے لیکن دمے درماغ کی بہت کمی ہے اس لیے تمہیں میں اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے تو کبھی بھی پرمیشن نہیں دوں گا نہ ہی میں تم پہ اتنا ٹرسٹ کر سکتا ہوں نایاب تو رو رو کے زاویار کے سامنے گر گر آ کے مدد مانگتی ہے کہ آخر آپ میرے جذبات کیوں نہیں سمجھ رہے میں اس کی ماں ہوں آپ مجھے کیوں اپنے بچے سے دور رکھنا چاہتے ہیں لیکن زاویار بھی اسے چھپ کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس موضوع پہ تو بلکل مزید بحث نہیں ہوگی جو فیصلہ میں نے اور میرے پیرنٹس نے لے لیا ہے بس ویسا ہی ہوگا دوسری طرف تانیہ بہت ہی خوش ہو کہ اپنی دوست کو یہ سب باتیں سنا رہی ہوتی ہے کہ زاویار نے تو دھکے مار کے اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نکال دیا ہے یہ وہی دوست ہے جو کہ پہلے ہی تانیہ کو یہ مشورے دے رہی تھی کہ تم اپنے ہسپین کے ساتھ اپنی بھاوی کی جو ویڈیوز ہیں بنا کے مجھے بھیجو اور پھر دیکھنا کہ میں ان کی کیسی ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور سوشل میڈیا پہ کیسے ان سب کو وائرل کر کے ان کا ایسا آفیر مشہور کر دوں گی کہ تمہارے سارے سسرال والے بھی اسی بات پر یقین لے آئیں گے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی چکر تو چل ہی رہا ہے ابھی بھی وہ اپنی دوست مہوی سے یہی کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کے باوجود بھی زاویار اس سے ڈیوورس دینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوا اور دوسری طرف جنید بھی میرے پیچھے ہی ابھی تک پڑا ہوا ہے اتنا تنگ کیا میں نے اسے لیکن کوئی ڈیٹ انسان ہے کہ مجھے ڈیوورس ہی نہیں دے رہا ایک دفعہ جنید مجھے چھوڑ دے اور زاویار اس لڑکی کو چھوڑ دے اس کے بعد تو میں اپنا اور زاویار کا راستہ تو اس طرح صاف کر لوں گی کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا لیکن سب کے اپنے دلوں میں بھی یہی وش ہوگی کہ میری اور زاویار کی شادی ہو جائے مہوش بھی آگے سے تانیا کو کہتی ہے کہ تم اپنا ڈیسین لے ہی لو اور جنید اگر تمہیں ڈیوورس نہیں دیتا ہے تو خود ہی کھلا کا کیس دائر کر دو لیکن تانیا اسے کہتی ہے کہ تم کیا جانو اگر میں نے کھلا لی پھر تو ان لوگوں کی ہمدردیاں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہوں گی نا ایسا تو میں نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ جنید کو اتنا تنگ کروں کہ وہ ہی مجھے ڈیوورس دے اور سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہے تاکہ سب کی ہمدردیاں صرف میرے ساتھ ہوں ہی آئیڈیا نکالتا ہے کہ پھر تم دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں تم بس اب مجھے ان دونوں کی ایک ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ سب بھید دو تانیا بھی وہ ویڈیوز اپنی دوست کو بھید دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ویڈیوز سے آخر ایسے کون سے پروفز بنا لے گی یا تو وہ کوئی ایڈیٹنگ کروا کے ان کو فیک میں ایسا بنا دے گی کہ جیسے جنید اور درن آیا بہت ہی زیادہ کلوز سکھائی دیں اور پھر سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو ایسا بدنام کرے گی کہ زاویر بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ واقعی اس کا ہے کہیں جنید کا تو نہیں ادھر درن آیا کے گھر والے بھی پہنچ جاتے ہیں اپنے نواسے سے ملنے کے لیے دادی تو اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہیں جب سے سوشل میڈیا پہ یہ نیوز سنی ہوتی ہے انہیں در نایاب کی بھی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اس لئے در نایاب کی بہا بھی اپنے ہسپن اور دادی کو منع کے لے ہی آتی ہے دادی کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارا در نایاب سے رشتہ ختم تو نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے اور اب تو اتنی بڑی خوشخبری سنا دی ہے در نایاب نے زاویر کو کہ وہ در نایاب کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا اب یہ بھاوی کیا جانے کہ اس کی جو بکواس باتیں زاویر پہلے ہی سن چکا ہے تو وہ تو در نایاب کو ویسے بھی اس گھر سے نکال دینا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو ہتھیار بنا کے در نایاب زاویر کی دولت چھیننے کی کوشش کرے اس لئے وہ تو پہلے ہی در نایاب سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے لیکن جب یہ لوگ در نایاب سے ملنے کے لئے آتے ہیں تو نگار بیگم پہلے ان کو دیکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی پہلے بھی زاویر بہت دفعہ آپ کو صاف الفاظ میں منع کر چکا ہے کہ اسے آپ کا یہاں آنا پسند نہیں بھاوی تو چیک چیک کے نگار بیگم کو جواب دینے لگ جاتی ہیں کہ آخر آپ کیوں ہم سے اتنی بتنویزی کر رہی ہیں ہم اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں اپنے بھانجے کو دیکھنے آئے ہیں اب ہمارا در نایاب سے اس حد تک تو رشتہ خطر نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے دیکھنے بھی نہیں آسکتے پیچھے سے زاویر کی دادی بھی آ جاتی ہیں اور ان کے سامنے ہی نگار بیگم در نایاب کی دادی کو بھی دھکے مار دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ در نایاب کی بھابی کو تھپر لگانے ہی لگی ہوتی ہیں کہ وہ نگار بیگم کا بازو پکڑ دیتی ہیں اب تو نگار بیگم الٹا چڑھائی شروع کر دیتی ہیں اور یہی شو کرائیں گی کہ جیسے اس نے بلا وجہ میرا ہاتھ مروڑا اور مجھ سے زبردستی پورا بیہیوئر کر کے گھر کے اندر گسنے کی کوشش کر رہی تھی یہ تو شکر ہے کہ دادی نے بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا وہ یقیناً زاویر کو ساری سچائی بتا دیں گی کہ کس طرح تمہاری ماں نے در نایاب کے گھر والوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے اتنے برے سلوک سے رویہ رکھا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ در نایاب سے اور اپنے نوازے سے ملنے کے لئے آئے تھے لیکن زاویر جو کہ پہلے ہی در نایاب پہ بہت گصہ ہے اسے تو یہ بات ہی زہر لگتی ہے کہ اس کے گھر والے آخر اس سے ملنے آئے ہی کیوں وہ جتنی ان لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اتنا ہی یہ لوگ بار بار کیوں آ جاتے ہیں اس گھر میں در نایاب بھی اپنا دکھرا جب زاویر کے آگے روتی ہے تو زاویر بجائے اس کے کہ اس کا دکھ سمجھے اس کو ہی سنانے لگ جاتا ہے در نایاب تو زاویر کو یہ کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ شادی کے بعد اتنے بدل جاتے ہیں تو میں کسی سے بھی شادی کر لیتی لیکن آپ سے کبھی بھی شادی نہ کرتی زاویر بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ پہلے پتہ ہوتا نا کہ تم اور تمہارے گھر والے اتنے جاہل لوگ ہیں تو میں بھی تم سے کبھی شادی نہ کرتا اب کے بعد تو در نایاب زاویر کی اس بات سے دکھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ باتیں سن سن کے اب وہ سٹرونگ ہو چکی ہے اور وہ زاویر سے صافی کہتی ہے کہ اگر میری گھر والے اور میں آپ کو اتنے برے لگتے لگے ہیں تو آخر آپ مجھے ڈیورس کیوں نہیں دے دیتے زاویر تو اسی وقت ہی سوچ لیتا ہے کہ بچہ بھی اب دنیا میں آ چکا ہے تو میں اس لڑکی کے ساتھ آخر ریلیشن رکھوں ہی کیوں اور وہیں اسے طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے کہ دادی این وقت پہ آ جاتی ہیں اور وہ ہی فورا خود کی قسم دے کے زاویر کو طلاق جیسے الفاظ مو سے نکالنے سے روک دیں گی تو یہ رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے ایک دفعہ پھر سے بچ جائے گا لیکن جتنی نفرت زاویر کو اب در نایاب سے ہو چکی ہے بیچاری دادی اکیلی آخر اس رشتے کو کتنے عرصے تک سنبھال پائیں گی اب تو در نایاب بھی زاویر کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتی اور یہی چاہتی ہے کہ بس اپنے بچے کے ساتھ رہے اس کے بچے کو کوئی اس سے جدہ نہ کر پائے پھر چاہے وہ اس گھر سے نکالی ہی جائے اور یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ یہ سب لوگ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں یہ در نایاب کو بھی اس کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دے سکتے بلکہ اس کی ہر ایک سانس کے اوپر بھی اپنا روب رکھنا چاہتے ہیں اور اب تو یہ اس کے بچے کو بھی اس سے دور کر دینا چاہتے ہیں در نایاب نے اپنی ذات کے اوپر تو ہر ظلم برداشت کر دیا لیکن اپنے بچے کے ماملے میں آکے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور اب کی بار وہ سب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی ایک ایک سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوگی اور تانیہ کی سچائی بھی بلا جھچک سب کے سامنے لے آئے گی کہ کس طرح اس نے ڈپریشن دینے کی کوشش کی اور اس کے وجہ سے در نایاب کا بچہ اتنا جلدی پیدا ہو گیا لیکن کیا در نایاب اکیلی اپنی لڑائی لڑ سکے گی اور یہ جنگ لڑتے لڑتے کیا کیا کھونا پڑے گا اسے اور کیا حاصل کر پائے گی تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا زاویار در نایاب کو طلاق دے دے گا اور دوسری طرف چونکہ تانیا بھی جنیت سے طلاق لینے والی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکسٹ اپیسوڈز میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ تانیا زاویار سے آخر کار شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جبکہ دوسری طرف جنیت بھی در نایاب کا ہاتھ تھام لے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں